اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھا رہو آپ یہ سے ہوں گے پاکستان کرکے ٹیم نے انڈین کرکے ٹیم کو انڈر نائنٹین ایشیا کپ میں شکست دے دیا ہے پاکستان کرکے ٹیم شکست کے ساتھ فتح کے ساتھ دو فتوحات لینے والی پوائنٹس جیبل پر ٹاپ پر پہنچ چکی ہے پاکستان کرکے ٹیمز کے تمامی بیٹرز نے امدہ کارگردگی کا مظاہرہ کی اور پاکستان کرکے ٹیمز کے بولرز نے بھی لا جواب بولنگ کی ہے پاکستان کرکے ٹیم کی اگر سیلیکشن کمیٹی کی بات کرے تو محمد یوسف سوہیل تنویر تمام سیلیکشن کمیٹی کے نئے میمبرز آئے ہیں نوجوان جنگ انہوں نے بہترین ٹیم تیار کیا اور بہترین قسم کی پرفارمنس دیکھنے کو ملیا پاکستان کرکے ٹیم کے کپتان ساتھ بیگ نے ٹاوس جیت کر یہاں پر بیٹنگ کا فیصلہ سوری بالنگ کا فیصلہ کیا تو ان کے پاکستان کرکے ٹیمز کے بولرز نے امدہ کارگردگی کا مظاہ کیا اگر پاکستان کرکے ٹیمز کے بولرز کی بات کرے تو محمد زیشان ملک نے بہترین انداز سے سپردس قسم کی بولنگ کی پچھلے میچز میں بھی انہوں نے لا جواب بہترین لائنو لند اور پیس ان کی بہت اچھی تھی اور پیس کے ساتھ انہوں نے بولنگ کی اور آج بھی انہوں نے چار وکٹیں حاصل کی جبکہ اس سے پچھلے میچز میں انہوں نے چھے وکٹیں حاصل کی مطلب کل دو میچز میں انہوں نے دس وکٹیں حاصل کر چکے ہیں اور اس کے بعد اگر بات کریں عبید شاہ کی ج جو نسیم شاہ کے بھائی ہیں اور انہوں نے بھی لا جواب بولنگ کا مزارہ کی انہوں نے دو وکٹیں حاصل کی اور انچاس رنز دیئے اس کے ساتھ آمر نے اب بہترین بولنگ کا مزارہ کیا ینگ ابرتے ہوئے آمیر ہیں انہوں نے بھی دو وکٹیں حاصل کی اور فیفٹی سکس رنز دیئے پہترین پاکستان کرکے ٹیمز کی بولنگیاں اور آورال پچاس اون میں پاکستان کی بولنگز نے دو سو انسٹھ رنز کھائے اور نو کھلائی انڑین کرکہ ٹیمز کے آؤٹ کیے لیکن اس کے بعد پاکستان کرکی ٹیمز کی بیٹنگ لا جواب بہترین زبادست قسم کی ری جس میں شازیب نے زبادست قسم کا کانٹریبوشن کرتے ہوئے سکسٹی تھری رنز کی ایننگ کھیلی اور اس کے ساتھ ساتھ اوزین اواز ایک بہترین اور زبادست قسم کے بیٹس مینہ میں ملے ہیں جو لیفٹ آنڈ بیٹس مینہ ہے اور ان کی ایج بھی اوور ابھی انڈر ٹونٹ انڈر نائنٹین ہے اور اس سے آگے جا کر وہ بہت کچھ سکھیں گے ان محمد یوسف کی کوچنگ میں کھیلنے ہیں کیا لا جواب اور بہترین زبادست قسم کا ٹیمپرامنٹ فٹنس یہی ایک چیز ہوتی ہے جو پلیئرز کے اندر ہونی چاہیے فٹنس اگر ایک پلیئر کے اندر فٹنس ہے تو وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر اور کسی بھی کنڈیشنز میں پرفارم کر سکتا ہے محمد اویس اوزان نے آج ثابت کر دیا کہ انہوں نے بہترین اندازے بیٹنگ کی ان کا ٹیمپرامنٹ ان کی فٹنس آل چیز بہترین اور بہترین تھا وہ ایک سو ایک سو رنز کرنے کے بعد بھی ڈبل ڈبل رنز لے رہے تھے کیپٹن ساد بیگ کے ساتھ محمد ساد بیگ نے بھی بہترین اور لا جواب انہیں کے لیے انہوں نے زبردست قسم کے ساتھ اندازے کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے سکسٹی ایٹ رنز کی انہیں کے لیے فٹی ون بالوں کا سامنا کیا جس میں دو بلندو بالا چھکے بھی لگایا تھے زبردست قسم کی ہٹنگ کر رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پاکسان کرکٹ ٹیم کا جو فیوچر کپتان ہے وہ ساد بیگ ہے بڑی اسچی اور بہترین اور اگریسیف کپتانی بھی کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے بیٹنگ بھی کیا ہے لا جواب امید کی جارے کہ یہ جو پاکسان کرکٹ ٹیم کے انڈر نائنٹین ٹیم سے پلیئرز اوبر رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ پاکسان ٹیم کے لیے بھی سرف کرے اور پاکسان کے ستارے بنے پاکسان کا فیوچر سٹار بنے کیونکہ یہ بہترین انداز سے انہوں نے پرفارم کیا پہلے میچ میں بھی اور دوسرے میچ میں بھی امید یہی کی جاری ہے کہ یہ ایشین کپ جیتے گی اور اس کے بعد پاکسان کرکٹ ٹیم کا جو انڈر نائنٹین کا بڑا سائیمنٹ ہے وہ ورلڈ کپ ہے انڈر نائنٹین کا ورلڈ کپ ہونا اور وہاں پر بھی اگر پاکسان کرکٹ ٹیم بہتر پرفارمز دکھا کر اس انڈر نائنٹین کے ورلڈ کپ کو جیت لیتی ہے تو محمد یوسف کی بلے بلے ہو جائے گی جو نے نچلے لیول پر آ کر ایک بڑا کھلاری ہو کر نچلے لیول پر آ کر کوچنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو بہترین اور امدہ کوچنگ بھی کر رہے ہیں امید کی جاری ہے کہ پاکسان کرکٹ ٹیم اسی طرح پرفارم کر کے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ اپنے نام کر لیں گی اسی امید اور سیدھوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں ملتا ہوں آنے والین ویڈیو میں اللہ حافظ